بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دو ہزار چوبیس میں ہماری جو ویڈیو کا ٹوپک ہے سترہ مئی آج کی ڈیٹ ہے اور یہ ویڈیو بڑی ریکویسٹ کے ساتھ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں کہ پاکستان کی ریال اسٹیٹ میں کیا ہونے والا ہے اور پاکستان کی جو ریال اسٹیٹ ہے یہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر انویسمنٹ ہونی چاہیے کیونکہ آئی ایم ایپ اپنے حالیہ ایک چیز میں کہا ہے کہ پاکستان کی جو ریال اسٹیٹ ہے اس میں بہت زیادہ گروت ہے آپ اپنی پروپٹی کو ریگلرائز نہیں کر رہے ہیں آپ کے ملک میں ٹیکس کا نظام اچھا نہیں ہے آپ کے ملک کا جو مافیا ہے وہ سب سے زیادہ پروپٹی میں انوالف ہے تو ایسی بہت ساری پروپٹیز ہیں جن کا ڈائریکٹ حکومت کو ریوینیو نے مل رہا تو آپ ان تمام تر پروپٹی کے اندر جو بھی چیز آتی ہے کنسٹرکشن آتی ہے کچھ بھی آپ اس کے اوپر ٹیکس لگائیں اور یہ مطالبہ کے آئی ایم اپنے اور اس کے سٹیٹس مانگے تو مافیا تو پھر بھی بچ جائے گے اس میں عام انسان کیونکہ مافیاس بہت بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ لیکن عوام کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت کم ہے لیکن ان کے پاس پاورز اور پیسہ بہت زیادہ ہے اور ریال اسٹیٹ کے اندر بہت سارے لوگ بات کرے ہیں کہ ہمیں اپنا پیسہ ریال اسٹیٹ میں کیا انویس کرنا ہے اور کیسے انویس کرنا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے رولز کے اکارڈنگ آئی ایم ایف جو پاکستان میں کر رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں پاکستان کے اندر اگر ریال اسٹیٹ میں پیسہ لگانا ہے تو ہمارا جو پیسہ ہے وہ ہمیں گروتھ دے ہمارے پیسے کی ویلیو ہو ہمارے پیسے کے ہم انکم جنریٹ کر سکے اور ریجنیبل پرائس میں ہم ریال اسٹیٹ کے اندر کہاں پر انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو بہت سارے لوگ سوسائٹیز کے بارے میں پوچھتے تھے کہ سوسائٹیز کے بارے میں کوئی خاص ریویو نہیں ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں کہ سوسائٹیز ہمارا جو ریال اسٹیٹ کا مقصد ہے وہ اوورول ہے پاکستان کی کسی بھی شہر میں اگر آپ ریال اسٹیٹ کے اندر پروپٹی کرتے ہیں لہور میں کراچی میں راولپنڈی میں اسلامباد میں تو آپ کو کہاں پر ریال اسٹیٹ میں انویسمنٹ کرنا ہے اور ریال اسٹیٹ میں آگے کیا ہونے جائے سب سے پہلے تو آئی ایم ایف کی نیوز سن لیں آپ آئی ایم ایف نے پاکستان کو ریال اسٹیٹ کے اندر ٹیکس لگانے کا کہا ہے جس کی بیس کے اوپر دو چیزیں پاکستان میں بے حد مہنگی ہونے جاری ہیں ایک تو بہت سارے لوگ بات کر رہے تھے کہ گاڑیاں سستی ہو جائیں گے دیکھیں ڈالر آپ کا دو سو اٹھتر پہ کھڑا ہے لیکن آئی ایم ایف کے ٹیکس کی وجہ سے گاڑیوں کی جو پروڈکشن ہوگی وہ کم ہوگی لیکن گاڑیوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی کیونکہ کمپنیز اتنی زیادہ گاڑیاں نہیں بنائیں گے اور لوگوں کو پاکستان میں مہنگی چیزیں کریدنی ہیں اور مہنگی چیزیں خریدنے کے باوجود پاکستان کے اندر ریل اسٹیٹ کے اندر لوگوں کو انویسمنٹ اور گاڑیاں خریدنی پڑے گی تو ریل اسٹیٹ میں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ کو کہاں انویسمنٹ کرنا ہے اور ریل اسٹیٹ میں کیا ہو رہا ہے ریل اسٹیٹ کے اندر ٹیکسیز کی بیس کے اوپر جون بجٹ کے بعد پاکستان میں ابھی تک ریل اسٹیٹ کے اندر شارٹ ٹرم کے انویسمنٹ ختم ہو چکی ہے ریل اسٹیٹ بلکل دب چکا ہے شورٹ وے میں بات کر رہا ہوں جو لوگ چھوٹی انویسمنٹ کرتے ہیں فائلز کے اندر انویسمنٹ کرتے تھے کسٹوں کے اوپر انویسمنٹ پلوٹ لیتے تھے انسٹالمنٹ کے اوپر یا فائلز لیتے تھے اور فائلز کے اوپر جو پروفیٹ ہوتا تھا اس کو سیل کر دیتے تھے اب وہ ٹیکس اتنا زیادہ ہے کہ اگر دو سے تین مہینے کے بعد آپ کی فائل پلس میں جاتی ہے تو ٹیکس کی بیس کے اوپر یا جب آپ اس کو پلوٹ میں کنورٹ کرتے ہیں پوزیشن کے اندر کنورٹ کرتے ہیں جب آپ اس کو سیل کرتے ہیں تو آپ کو پروفیٹ نہیں ہوتا تو ریال اسٹیٹ کے اندر مزید میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ انسٹالمنٹ کے اوپر پلوٹ لیتے ہیں جو لوگ ایسے پلوٹ کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں جس کا کوئی فیزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے وہ لوگ ہمیشہ نقصان میں رہے گا اگر آپ کو کوئی بھی کوئی بھی سوسائیٹی بہت سستے سے سستا پلوٹ کر رہی ہے تو یاد رکھئے گا وہ سوسائیٹی آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے اپنی کیپٹلائزیشن کو بڑھانے کے لیے اپنے سرمایے کو بڑھانے کے لیے اور اپنے پلوٹ اور اپنی جتنی بھی تمام طرف فائلز ان کو سیل کرنے کے لیے آپ سٹک ہو جائیں گے ریال اسٹیٹ کے اندر اگر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے تو یاد رکھئے گا ریزیڈنشل پلوٹ بھی لینا آپ کے لیے نقصان دے ہوگا کیونکہ ریال اسٹیٹ کے اندر پاکستان کے اندر یہ ہوگا جب ٹیکسز لگیں گے جون بجٹ کے بعد پاکستان میں انفریشن ڈیٹ ایک دفعہ پھر ضرور اٹھائے گا تو لوگوں کی قوتیں خرید کم ہوگی لوگ لگجری آئٹمز جیسے کہ بڑے پلوٹس خریدنا لوگ اس کو ترجیح نہیں دیں گے لوگ پوش ایریاز میں پروپٹیز نہیں کری دیں گے تو آپ وہاں پر سٹک ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو فیزیکل کرتی ہے لیکن آپ کو سوسائٹیز کے اندر سیکیورٹی مینٹیننس چارجز پڑھ رہے ہیں آپ کو نون یوٹیلائزیشن چارجز پڑھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو نقصان دے گی ایون ڈیٹ کے آپ کے پاس کوئی رینٹل سورس نہیں ہوگا تو وہ جو آپ کی انویسمنٹ ہوگی فائیو ملین کی ون ملین کی ٹو ملین کی تھری ملین کی وہ سٹک ہوگی خاص کر آور سیز پاکستانیوں کے لیے ویڈیو ہے آپ نے اگر ریال سٹیٹ کے اندر انویسمنٹ کرنی ہے تو اگر آپ نے ریزیڈینشل خریدنا ہے تو فینش پروپٹیز کے اندر آپ نے انویس کرنا ہے یہی ڈیمانڈ رہے گی پاکستان میں ہماری بڑھتی آبادی کے ساتھ لوگ گھر افورڈ نہیں کر پائیں گے تو لوگ رینٹل کی طرف ہی جائیں گے تو اگر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ کسی رینٹل بیس ایک ایسی جگہ کے اوپر آپ نے انویسمنٹ کرنا ہے جو کسی بھی نئی سوسائٹیز کے اندر ایک نئی ڈیویلپ کمیونٹی ہوتی ہے وہاں پر پوزیس ایریا ہوتا ہے وہاں پر آپ گھر بنا سکتے ہیں وہاں پر کمیونٹی ہوتی ہے وہاں پر سوسائٹیز ہوتی ہے نئی سوسائٹی کی بات کروں بڑی بڑی سوسائٹیز کے اندر ہر بندہ انویس کرتا ہے لیکن آپ نے انتخاب کرنا ہے ایک ایسی سوسائٹی کا جو نئی بن رہی ہے جہاں پر community بھی ہے لیکن society کا one third حصہ جو ہے وہ ابھی less developed ہے وہاں پر اگر آپ investment کریں گے وہاں پر demand بھی زیادہ ہوگی وہاں پر rental کم ہوگا وہاں پر لوگوں کا رجحان بھی ہوگا حوتیں خرید کم ہونے کے وجہ سے لوگ ہمیشہ وہی rental income کا جنرے وہی rental base کے اوپر جائیں گے جہاں پر لوگوں کو reasonable price کے اندر rent ملے کر وہاں پر اگر آپ کو reasonable price میں ایک گھر ملتا ہے اس کی base کے اوپر آپ کے اس گھر کی value بھی ہوگی آپ اس کو sale بھی کر پائیں گے reasonable profit کے ساتھ اور plus آپ کو rent بھی ملتا رہے گا جو کہ آپ کے inflation کے ساتھ آپ کے گھر کی value کو growth کرے گا تو اگر آپ نے real estate کے اندر investment کرنا ہے تو یہ strategy ہونی چاہیے یہاں پر بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ بڑی societies کے اندر plot لے لیں barrier town کے اندر investment کر دیں ڈی ایچے کے اندر investment کر دیں تو بھائی جو پاکستان کے اندر آگے حالات ہونے جا رہے ہیں اس میں ایک عام انسان کی جو sell it بند ہے ایک اچھی post کے اوپر کام کر رہا ہے مہانہ اس کی چار سے پانچ لاکھ روپے sell ڈی ہے وہ afford نہیں کر پائے گا گھر بنانا وہ afford نہیں کر پائے گا بہریہ ڈاؤن وہ afford کر پائے گا وہ society جو ڈی اے سی اپروف ہوگی reasonable price ہوگی reasonable rent ہوگا وہ اسی کا انتخاب کرے گا تو اس strategy کے دروہ آپ نے real estate کے اندر investment کرنا ہے اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ comment section میں بتائیے گا مجھے کہ اس topic کے related آپ کیا چیز مانگ رہے ہیں تاکہ اس سے related ہم اپنی proper research کے ساتھ آپ کو ویڈیو بنا کر دکھائیں مزید اس طرح کی updates کے لیے جڑے رہیں پاکستان اور world tv کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ